شکر کی بیماری کو کہتے ہیں سائلٹ کلر خاموش قاتل خجوریں آپ کھائیں اس سے زیادہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے وزن بھی بڑھ جاتا ہے شگر بھی زیادہ ہے اس میں شکر کے مریض افتار کے ٹائم پہ دو خجوریں کھا سکتے ہیں خجوریں آپ ایسے سمجھے کہ ایک ملٹی ویٹامین کا کیپسول آپ کھا رہے ہیں ہر چیز اس میں ہے اب ویٹامین بی کامپلیکس ہے اس میں ویٹامین اے ہے ویٹامین ڈی ہے منرل جو ہیں کاپر سیلینیم زینک مطلب ہر طرح کی ٹریس ایلیمیٹ منرل الیکٹرولائیڈ پوٹیشم اور ویٹامینز یہ ساری ایک یعنی ایک کیپسول آپ کھا رہے ہیں سمجھے فائبر بھی اس میں بہت زیادہ ہیں جو صحت کے لئے مفید ہیں آپ کو اتحجب ہوگا اس میں پروٹین بھی تھوڑی بہت ہے فیٹ بھی ہے کھجور میں مگر زیادہ تر کامپلیکس کارپوہیڈیٹ ہیں اچھا دو کھجوریں آپ کھا سکتے ہیں اور اس میں ایک دم آپ کو قوت محسوس ہوگی آپ بیسے بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم عمرہ یا حج کرتے ہیں تو تواف کرنے کے بعد کھجوریں کھاتے ہیں وہاں کی اور آپ زمزم پیتے ہیں ایک دم فریش ہو جاتے ہیں تو اتنی اس میں طاقت ہے کھجور میں آپ زمزم کے ساتھ سپیشلی کہ ایک دم تواں نہیں واپس آ جاتی ہے آپ ساتھ تواف کرتے ہیں اس کے بعد کہنے کا مقصد یہ کہ دو کھجوریں آپ افطار کو لے سکتے ہیں اور اس کو انچوائی کیجئے یہ قدرتی میٹھا ہے اور ڈرنک کیا لیں افطار کے ٹائم پہ یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو سافٹ ڈرنک ہماری ہیں اس میں ایک تھری تھرٹی ایمیل جو ایوریج ہوتی ہے آتھ کل تو فائی ہنٹیڈ ایمیل کی بھی آتی ہے باٹل مگر تھری تھرٹی میں چھے چینی کے چمن کے برابر شگر ہوتی ہے اتنی زیادہ شگر ہوتی ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ڈائیٹ سافٹ ڈرنک پیئے ہیں ہم مگر اس میں کیمیکل بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ڈائیٹ سافٹ ڈرنگ نارمل سافٹ ڈرنگ سے بھی زیادہ خطرہ پیدا کرتی ہے باڈی میں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے شگر کے مریضوں کو بھی شگر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ ڈائیٹ کولٹرنگ لیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اس میں شگر نہیں ہے تو ڈائیٹ آپ کولٹرنگ پیتے جائیں یہ اس طرح بالکل غلط ہے اس میں بہت زیادہ کیمیکل ہیں اگر ڈائیٹ پییں کوئی بھی کولٹرنگ تو وہ بیکٹریا ختم ہو جاتے ہیں تو جی آئی ٹی یا ہمارا نظام حضم ہے وہ ڈسٹب ہو جاتا ہے اور شگر ان کو ہو سکتی ہے جو ڈائیٹ کولٹرنگ پی رہے ہیں تو ان سے بھی پریز کریں نارمل سے تو پریز کرنی چاہیے اگر دل چاہے تو دو تیر گھونٹ پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی پارٹی میں جا رہے ہیں افتار پارٹی ہے اگر چوتھائی آپ نے بوتل پی لی تو اتنا زہر نہیں ہے مگر کبھی کبار تو پھر کیا پییں ایک تو لسے نمک جو نمکول کہتے ہیں وہ آپ پی سکتے ہیں مگر اس میں تھوڑا سا آرٹیفیشل سویٹنر ڈالیں شگر ظاہر ہے کہ نہیں ڈال سکتے اور اگر بہت زیادہ فیزی ٹرنگ پینے کا کسی کو شوق ہے تو فروٹ جوز ویسے ہم منع کرتے ہیں کہ فروٹ جوز کی جگہ آپ فروٹ کھائیں کیونکہ فائبر ہٹ جاتے ہیں جو مفید ہیں فروٹ میں جوز نکالے سے فائبر ہٹ جاتے ہیں تو فروٹ جوز آپ ففٹی پرسنٹ لیں اور ففٹی پرسنٹ جو ایک پانی آتا ہے جو جو بلبلے اس کے اٹھتے ہیں سافٹرنگ کی طرح تو وہ فیزی ٹرنگ وہ پانی آتا ہے منرل وارٹر کی طرح ففٹی پرسنٹ وہ پانی ملائیں ففٹی پرسنٹ فروٹ جوز کسی بھی فروٹ کا گھر میں بنا لیں ایک دونوں کو ملائیں تو بہترین ایک سافٹرنگ ہیلتی آپ کے لئے تیار ہوگی وہ آپ لے سکتے ہیں افتار کی ٹائم پر بہت شکریہ